پاکستان سٹاک ایکسچینج سے قبر دے آپ کو جہاں مصبت رجھان رہا ہنڈر انڈیکس چار سو اکانوی پوائنٹس اضافے سے اٹھتہ ہزار آٹھ سو اٹھالیس پوائنٹس پر بند ہوا جبکہ عالمی اور ملکی صرافہ مارکٹس میں سونے کی قیمت میں نمائع کمی ہوئی ہے اسے سے مطالق مزید معلومات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز علی مہدی نے کراچی سے ہمیں جوائن کے جی علی کتنی کمی ہوئی سونے کی قیمت میں اور ڈالر کی پرائیسے سے مطالق بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل پاکستان سٹاک ایف چینج میں آج کاروبار کا آگاز مضبط انداز میں ہوا اور سرمایہ کاروں کے جانب سے خریداری رجان نظر آیا جس کے نتیجے میں مارکٹ میں آج پوزیٹیو ٹرینڈ پریویل کرتا نظر آیا اور ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس جو ہے اٹھتر ہزار آٹھ سو نوے پوائنٹس کی سطح تک بھی گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ مانیٹری پولیسی میں شرح صورت میں کمی کی توقعات اور آئی ایم ایپ سے مہائدے کے حوالے سے پیشرف کی توقعات پر جو ہے مارکٹ میں آج خریداری دیکھی گئی ہے جس کے نتیجے میں مارکٹ میں آج پوزیٹیو سائٹس پر ہوئی ہے چار سو کانوے پوائنٹس کے اضافے سے اٹھتر ہزار آٹھ سو اٹھالیس پوائنٹس کی سطح پر انڈیکس آج بند ہوا ہے اگر ہم انٹر بینک کی بات کریں تو ڈالر کی قدر میں آج سات پیسے کے اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کی کیمت جو ہے دو سو اٹھتر اشاریہ ستتہ روپے پر آ گئی ہے جبکہ انٹرنیشنل اور لوکل مارکٹ میں سونے کی قیمت پر آج نمائے کمی دیکھی گئی ہے آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ